کریں شروع جی لیکچر نمبر وہ حضرات جو لاہور میں رہتے ہیں اور آج کلاس میں تشریف نہیں لائے اور کل کلاس میں تشریف لائیں گے اور جو لاہور کے پچاس سے سو کلومیٹر کی رینج میں رہتے ہیں اور وہ حضرات بھی آج تشریف نہیں لائے اور کل تشریف لائیں گے یا منڈے کو تشریف لائیں گے ان کے ساتھ دیکھئے گا ہوگی کیا عجیب لوگ ہیں ایسے دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں لاہور میں بیٹھے ہیں اس وقت کوئی چرا میں بیٹھا ہے پتو کی تو رہنے دو اچھا یہ جنہوں نے کوئی لیکچر سیکچر اب پچھلے مس کی ہیں تو وہ آج والا لیکچر اگر سن رہے بیٹھ کے ایسے کوئی بچے رینڈم لگا لیتے ہیں چلو اس والے لیکچر میں ٹرائی کرتے ہیں کیا پڑھایا ہے پچھلے تو چھوٹے ہوئے ہیں وہ حضرات پھر ایسا کریں اس لیکچر کو تھوڑا تھوڑا آگے کر کے دیکھیں جہاں لیز ختم ہو رہی ہو وہاں سے آگے اس لیکچر کے انڈ پہ تقریباً یا درمیان میں مجھے نہیں پتا کتنے در لگے گی آئی ایس ٹونٹی ون شروع ہوگا یا ہوسطیں ہم نہ ہی شروع کر سکیں تو آئی ایس ٹونٹی ون جو شروع ہوگا تو وہاں سے لینا شروع کر دیں کیونکہ آج اور کل کی کلاس آئی ایس ٹونٹی ون کی لے کے پھر آپ منڈے کو آئی ایس ٹونٹی ون کے کلاس لینے کے قابل ہوں گے فیلال وہ دو سوال نکال لیں جو ہم نے جاتے جاتے ڈسکس کرنے تھے پریکٹس کا کسٹن نمبر ٹھرٹی کچھ بتا دیں آپ بھی کلاس میں آئے ہیں کون کون سے سوال تھے وہ دونوں ٹھرٹی سیون تھا ٹھرٹی سیون تھا اور ٹھرٹی ایٹ نہیں تھا بلکل غلط کہہ رہے ہیں آپ ٹھرٹی ایکسلنٹ ٹھرٹی فائیو تھا ہاں وہ تو بعد میں کرتے ہیں یہ ٹھرٹی سیون تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو چھے مہینے کا ایڈوانس کا سوال ہے اگر اس کی تھوڑی سی رویجن ہو جائے تو وہ بہتر ہو جائے یہ بات کرتے کرتے آپ نے کہا تھا ہمیں جانے دیں ہم ایک دفعہ ریزلٹ لے لیں پھر آئیں گے تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں پھر آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو پتہ چل گیا کہ ریزلٹ آ گیا حالانکہ اس وقت آپ کا موڈ بھی نہیں تھا سوئے ہوئے تھے سرپرائز ملا یہ لائنیں شو کر رہی ہیں کہ یہاں سے کوئی ہو کے گزرائے یہ لائنیں شو کر رہی ہیں یہاں سے کوئی ہو کے گزرائے یہ انٹریس شو کر رہی ہیں یہاں سے کوئی ہو کے گزرائے اور پچھلی کلاس میں گزرائے ٹھیک ہے تو یہ سوال ہم کر رہے تھے تو اس کی طرف چلتے ہیں دوبارہ نظر مار لیں لیسی فیر ویلیو کو اگنور کرتا ہے یہ پیج ہے سیونٹی ایٹ چھے مہینے کی کسیں تھی ایڈوانس میں بارہ ہزار پہ لیس کتنے سال کی تھی پانچ سال کی پانچ سال میں کتنے کسیں بنی دس پہلا سال کون سا بن رہے جی دوہزار چار کا تو یکم جنری اب ذرا ویجولائز کریں دوہزار چار کے سال کی کسیں کسیں پہ ہوں گی دوہزار چار کے سال کی کسیں کب پہ ہوں گی یکم جنری چار یکم جلائے چار پانچ سال تک چلتا رہ گا یکم جنری پانچ یکم جلائی پانچ یکم جنری چھے یکم جلائی چھے اس طرح ٹوٹل ٹین ایور بنے گا تو یہ دیکھ لیں یہ پہلے سال کی کسیں یہ دوسرے کی یہ تیسرے کی یہ چوتھے کی اور یہ پانچ میں کی اس کی ڈسکاؤنٹنگ میں ہم نے کہا تھا پہلے والی فگر کو آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اس کی جنرل انٹیز ہم نے کر لی تھی اب مجھے یاد نہیں آرہا اس کا پین ایل بیلنس چیٹ کیا تھا نہیں کیا تھا میں بہرحال پین ایل بیلنس چیٹ کی طرح موف کرنے رہا ہوں ہلکا پھلکا مجھے یاد پڑھے شاید ہم نے کر لیا تھا لیکن پھر بھی میں موف کرتا ہوں ذرا ریوائز ہو جائے گا پین ایل و بیلنس چیٹ اچھا پین ایل میں انٹرس ایکسپینس کے لیے اور بیلنس چیٹ میں انٹرس پیبل کے لیے لائن کی ضرورت نہیں ہے اچھا مجھے آپ بتائیں میرا یہیر انڈ ہے اکتی سسمبر چار تو یہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ کتنے عرصے کا ہے جنوری فروری مارچ اپرل می جون کا یکم جولائی کو پہ ہو رہا ہے یہ چھے مہینے کا انٹرسٹ ہے اس کا عرصہ کیسے بتا چلا کرے گا وہ جو میں نے لیفٹ کے اوپر سی سب بنایا ہے یہاں سے اس کا عرصہ بتا چل جائے گا تو جنوری سے جون کا انٹرسٹ یکم جولائی کو پہ ہو رہا ہے پے پے جب مرضی اس کو چھوڑیں جنوری سے جون کا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے چھے مہینے کا ہے ہمارے سال کے چھے مہینے کا ہے یہ انٹرسٹ کتنے عرصے کا ہے یہ انٹرسٹ جولائی گھر سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے مہینے کا ہے یہ بھی انٹرسٹ ہمارے سال کے چھے مہینے کا ہے تو اب ہمارے سال کے جوٹل بارہ مہینے ہو گئے ہم ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہ فگر آ جائے گی اب اگلا سوال ہے پیبل کتنے پیبل یہ پورا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے جنوری سے جون والا ہمارے سال ہی یکم جولائی کو پی ہو گیا اور جولائی سے دسمبر والا اگلے سال یکم جنوری کو پی ہوا اب بتا دیں پیبل میں کتنا جائے گا بیلنس چیٹ میں یہ پہلی بات ہوگی میری ختم دوسری بات اگر لیسر کا سوال ہو اور 31 بارہ چار ہو اور انڈ انٹرس نکالنا ہو 31 بارہ چار کا تو یہ انڈ ہوگا انڈ انڈ پی اے ڈال والی چیز ہے جیسے ابھی انٹرس ایکسپینس آپ نے بتایا تھا یہ انڈ ہوگا اور یہ سارا اب آپ کی مرضی ہے ٹوٹل میں سے انڈ مائنس کر کے انڈ نکال لیں یا آپ سارے انڈ کو جمع کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ ڈسکشن ہو گئی ہماری انٹرسٹ انکم اور انٹرس ایکسپینس کی تو پی اے ڈال میں انٹرس ایکسپینس بیلنس شیٹ میں انٹرس پیبل اور نوٹ بناتے ہوئے لیسر کا انڈ انٹرس ان تینوں چیزوں کے لیے لائن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سال کی بیلنس شیٹ بنانے کے لیے ہمارے سال کی پیمنٹ کے نیچے لائن لگا دیں ہمارے سال کی پیمنٹ یہ نہیں ہے ہمارے سال میں یہ پیمنٹ سنی ہمارے سال کی پیمنٹ کے نیچے کیا لگا دیں لائن لگا دیں پانچ کے سال والا کرنٹ ہے اور چھے سات آٹھ والا جو اس کے برابر بھی آتا ہے نیچے والا سوری تو یہ کرنٹ پورشن میں چلا جائے گا اور یہ سارا بیلنس شیٹ بنانے کے بے اور نوٹ بنانے کے بے پانچ کا سارا لیس تین ون یہ چھے کا ون تو تو سات کا 2 تو 3 اور 8 کا 3 تو 4 سو اٹھ والا ریگارڈنگ ایکسپنس ریگارڈنگ پی انڈل ریگارڈنگ بیلنس شیٹ اور ریگارڈنگ نوٹ پی انڈل بیلنس شیٹ نوٹ کے بارے میں اس سوال کے ہمارے ڈسکشرن ختم ہوئی اور اس کی انٹریز ہم نے ڈسکرس کر لی تھی اسے میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دو انٹریز کر لیا کریں خرچے کی الگ انٹری کریں اور آگے پیمنٹ کی الگ انٹری اسی طرح خرچے کی الگ انٹری پیمنٹ کی الگ انٹری سال کے شروع میں پیمنٹ ہوگی سال کے میڈ میں خرچہ بک ہوگا یکم جولائی کو پیمنٹ ہوگی سال کے ہنڈ پہ خرچہ بک ہوگا تو یہ انٹریز کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اصل میں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گیا خرچ ہوا یہ لکھوا بھی دیا تھا آپ کو گیا خرچ ہوا ایک ریدم میں چل پڑتا ہے اسی طرح کا ایک اور سوال ہم نے کیا تھا کرنا شروع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو جس میں پیمنٹ سکپ ہو رہی تھی اس میں تو پانچ سال میں سیمی اینویل کے کیس میں دس پیمنٹ بنتی ہیں اور پیمنٹ دس ہی تھی لیکن اس سوال میں جو کیسے نمبر پینتیس تھا یہ ہم کر رہے تھے کہ کلاس ختم کرنی پڑی تھی ایک کمپنی ہے کوئیڈا پلانٹ آن لیز آن جکم جنری دوزار پندرہ فالنگ ڈیٹیلز آر الیٹنگ تو دس لیز لیز ٹرم کتنی ہے چار سال تو چار سال کے سوال میں اگر چھے مہینے بعد کسٹیں ہوں تو پھر ہر سال دو کسٹیں تو چار سالوں میں آٹھ بننی چاہیے کسٹیں لیکن ان لکیلی کسٹیں صرف کتنی بنی چھے آر ٹو بی پیڈ ایڈوانس سٹارٹنگ فرم یکم جنوری سولہ اچھا ویسے پلان کرلیں کسٹیں کپ کپ پے کرنی چاہیے یکم جنوری پندرہ یکم جلائے پندرہ کرنی چاہیے کر رہے ہیں نہیں وہ لاکھ بات ہے پھر اس کے بعد یکم جنوری سولہ یکم جلائے سولہ یکم جنوری سترہ یکم جلائے سترہ یکم جنوری اٹھارہ یکم جلائے اٹھارہ یہ پیمنٹس کا شیڈیول ہونے چاہیے اسی پیمنٹس کو شیڈیول سامنے رکھتے ہوئے ہم ایسا کرتے ہیں پہلے这 ل too کالن بنا لیتے ہیں وہ یہ سوال بھی کرے لیا تھا ہم نے سارا بیسے ہم ڈیڑھر انسٹالمنٹس کا کالن بنا کے ہم نے کیا کیا تھا کلکٹر اب آپ کے ہاتھوں میں ہوتر ہو جائے گی پہلی دو قسطیں مص ہو رہی ہیں پھر یکم جلائی جکم جنوری جکم جنوری جکم جلائی جکم جنوری جکم جلائی ساری پیمنٹس ہو رہی ہیں اب میں نے آپ کو کہا تھا ایڈوانس کے سوالوں میں وہ ریدم میں میں سکم برقرار رکھیں اپنا کیا کہ پہلی پہلی کس کو ڈسکاؤنٹ نے کرنا پہلی کس کو ڈسکاؤنٹ نے کرنا تو اس کو فیلال ڈسکاؤنٹ نہ کریں ڈسکاؤنٹ میں کروں اور ان سب کا کنہا اکٹھا ڈسکاؤنٹ کرلیں اور ڈسکاؤنٹ کرلیں اور ایک بہanda یاد رکھیے گا جب آپ ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں نا تو یہ present value آپ کو لاکے چھوڑتی ہے ایک period پیچھے تو ان کوiding کام کریں تو ان کے count کریں Punk کو ایک دو تین چار پانچ پانچ فگرز کو آپ ڈسکاونٹ کریں یہ ریٹ دیکھ لیں سال کا اچھے مہینے کا سات پرسنٹ ہوگا سات پرسنٹ پر ڈسکاونٹ کریں پانچ قسطوں کو اور جواب بتائیں کیا آ رہے This 1148 represents black. I need also red. So please add up this red 280. So the total is 14. This 1428 is a present value of 6 figures یکم جنواری سولا یہ میں پیج نمبر 120 پیام this 1428 is the present value of 6 figures on یکم جنواری سولا but I need PV at the start of lease so PV at the start of lease is it a single figure or these are multiple figures no it is a single figure these are multiple figures multiple figures single figure بنا لی دو سو سی دو سو سی دو سو سی پہ ہوگا تو ایک اتھار چاہ سوٹھائیس تو نہیں پہ ہونا یہ دنگی پی بھی ہے so is it a single figure or multiple figures single figure کو discount کرنا ہے کہاں سے کہاں لانے کہاں سے کہاں لانے یکم جنواری سولا سے یکم جنواری پندرہ بھی لانے کتنے سال پیچھے لانے ایک سال ایک سال میں کتنے چھے مہینے آئیں گے دو تو اگر ایک سال میں دو دفعہ چھے مہینے آئیں گے تو دو دفعہ چھے مہینے آئیں گے ان کو پیچھے لائیں گے بالکل تو جب discounting ہر جگہ آپ چھے مہینے علی یوز کریں تو یہاں بھی چھے مہینے علی یوز کریں اس کو اٹھا کے سال پیچھے لانے یا دو چھے مہینے پیچھے لانے دو چھے مہینے پیچھے لانے زیادہ اچھا فکر ہے کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ اس کا ہے سمپل ڈسکاؤنٹ کریں گے یا اینوٹی کا فارمولا لگائیں گے اب ہم یہ دن لکھیں گے ون فور ٹو ایٹ انٹو ون پوائنٹ زیرو ریس ٹو پار کتنے چھے مہینے اب یہ جو چھے مہینے نا یہ وہ ایسے گرنے والے ہوتے ہیں یہ چھے مہینے گرنے والے یعنی جکہوں جو رائے پندرہ اور جکہوں جنوری سولہ یہ دو چھے مہینے بنیں گے ریس ٹو پار مائنس ٹو اچھا آگے یار آگے آپ کو یاد ہوگا کیسے کرتے تھے بھول نہ گیا وان ٹو فور سیون پوائنٹ ٹری کے اوپر پرسنٹیج لگائیں سیون پرسنٹ نہیں سوری انٹرس پہلا تو نہیں نکالنا کیونکہ جنوری پندرہ کوئی پیمنٹ بنتی ہے جنوری پندرہ کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی ایسے سمجھنے کے لئے لکھا ہوا ہے تو اس لئے اس کو تو فارق کریں یکم جنوری پندرہ کو کسٹ پہلی دینی تھی لیکن کسٹ نہیں دی تو پھر پرنسپل بھی ابھی تک کوئی پے انٹرس بھی پے اس لئے یہ فگر ادھر ہی کھڑی ہے اس کے بعد بتائیں یکم جلائے پندرہ بولیں 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 چھے مہینے کا انٹرس نکالیں ایٹی سیون پوائنٹ تری کیا یہ ایٹی سیون پوائنٹ تری کسٹ میں ڈال کے پے ہوا ہے یا نہیں پے ہوا نہیں پے ہوا تو یہ پے کرنا تھا یہ مانگا یہ بھی پے نہیں ہوا یہ پے کرنا تھا یہ اور پے کرنا ہے ٹوٹل پے بل کتنا ہو گیا ون ڈبل 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 کرائیں جی انٹریز مجھے پہلا سال کون سے دو ہزار پندرہ یہ کم جنوری پندرہ رائٹ افیوز ڈیویٹ لیز لیابیلیٹی کریڈٹ کتنے سے جو کوئی آگے لیکچرز نظر آ رہے ہیں تو اس کو جلدی جلدی رہنا شروع کریں چیزوں کو پینڈنگ مت کریں 1247.3 آگے چلیں جی جگہ چھوڑ دوں جگہ چھوڑ دیں جگہ چھوڑ دیں کیونکہ اگلے سالوں میں چھوڑ دیں کنسسٹینسی کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہوں جگہ چھوڑ دیں next یکم جنوری پندرہ کو کوئی چھوڑ دیں اب تیسیون پندرہ کو چھ مہینے کا انٹرس بک کروں جی کروں تیسیون پندرہ کو چھ مہینے کا انٹرس بک کروں تیسیون پندرہ انٹرس ایکسپینس ریبیٹ انٹرس پیبل کریڈٹ جی کتنے سے it is 7.3 اچھا جی گیا خرچ ہوا یکم جلائے پندرہ کوئی پیمنٹ ہو رہی ہے یکم جلائے پندرہ کو پیمنٹ نہیں ہو رہی تو گیا 0 ڈیو اب اکتیس بارہ پندرہ چھ مہینے کا اور انٹرس بک کرنا پڑے گا جی کیا انٹری ہوگی 93.4 کی یہ دکھنے میں یکم جنوری سولہ کو نظر آ رہے لیکن میں نے کہ ایسے کر کے دکھا کریں کہ کتنے عرصے کا ہے یہ جولائی گست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر دوزار پندرہ والا سولہ کے پہلے دن پہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے سال کا ہے تو ہمارے سال کے تو ہمارے سال میں سے بک کریں 93.4 جی انٹری انٹرس ایکسپینس ٹیبیٹ انٹرس پیبل کری جی 93.4 گیا خرچ ہوا اب آپ مجھے بتا دیں اگلے سال کیا میں ایسٹ لیس پہ لوں گا نہیں کیا اگلے سال کے پہلے دن کرایا پہ ہوگا اس کی انٹری بتائیں اسی کی انٹری کریں گے نا لیکن انٹری آپ کو مجھے لگتا ہے بھولی ہوں گی ایک ہلکی سی انٹری ذرا دھیان سے کرنی ہے کیش کریڈٹ کتنے سے 280 سے کیش 280 سے آگے انٹرس کتنے سے 93.4 انٹرس پیبل ڈیابیٹ کرنے انٹرس پیبل ڈیابیٹ کرنے کتنے سے 93.4 سے بھی اور 87.3 سے بھی کیونکہ کتنا ٹوٹل پڑھاو ہے یہ بھی پڑھاو ہے اور یہ بھی پڑھاو ہے کلیر تو اس میں ہم کیا کریں گے میں نے آپ کو کہا تھا آپ یہ کریں گے سب سے پہلے لیز لائیبیلٹی دیکھیں کتنی ہیں 180 6.6 لیکن لیز لائیبیلٹی میں نے آپ کو پتایا تھا بیلنسنگ آئے گی لیز لائیبیلٹی بیلنسنگ آئے گی کیونکہ اس لائیبیلٹی میں یہ والا انٹرس بھی پی ہوگا 87.3 والا اگر یہ پچھلے سوال آپ کو یاد دوں جو ہم نے کلاسز میں کیے تھے تو اب مجھے بتا دیں سب سے پہلے انٹرسٹ پیبل اچھا انٹرس پیبل پچھلے چھے مہینے کا پیبل ہے یا اس سے پچھلے چھے مہینے کا بھی پیبل ہے دونوں کا پیبل ہے تو کتنا بنا 90 3.4 87.3 180.7 اور ڈیویٹ کسے کریں lease لائیبیلٹی کو lease لائیبیلٹی lease لائیبیلٹی کو انہیں کیا تھا بیلنسنگ نکال لیں 99.3 تو یہ جو عجیب سا چکر ہوئے نا 7.3 ڈیویٹ یہ صرف اس وقت سے کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ پی نہیں ہو رہا تھا یہ پی نہیں ہو رہا تھا اور اگر یہ پی ہو رہا ہوتا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا پھر پتہ کیسے کرنا تھا پھر تو سادہ سی انٹری تھی cash credit lease لائیبیلٹی ڈیبیٹ اور انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ کیونکہ یہ پچھلے چھے مہینے کا ایسے ہی ہے بھولتو نہیں رہی باتیں بھولتو نہیں رہی باتیں بولے 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 یکم جنری 16 کی صبح یکم جنری 16 کی صبح جو انٹرسٹ پی ہو رہا ہے وہ اس سال کا پی ہو رہا ہے یا پچھلے سال کے چھے مہینے کا تو پھر انٹری کیا بنے گی اگر یہ پچھلا والا 87.3 والا چکر نہ ہوتا cash credit lease liability اور انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ لیکن آپ ہمیں پتہ ہے کہ پرانا انٹرسٹ بھی پیبل ہے تو کیا انٹری بنے گی cash credit انٹرسٹ پیبل 93.4 بھی اور 87.3 بھی تو cash credit انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ اس کو میں نے کہا تھا پھر بیلنسگ نکال لیں اس کو یہاں سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے that is 186.6 کو یوز نہ کریں اس کو بیلنسگ نکال لیں آگے اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بتا دیں کتنے مہینے کا انٹرسٹ بک کرنے 6 مہینے کا کس دن کا تیسیون سولہ کا تیسیون سولہ کا انٹرسٹ دیکھیں تیسیون سولہ کو نظر آ رہے یا ایک دن بعد نظر آ رہے کتنا 80.4 تو انٹری انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ انٹرس پیبل کی کتنا 80.4 اور آگے چلیں آگے درہ آسان ہے اس لیے میرا بھی نوٹ کرنے کا دل نہیں جا رہا آگے بولیں کیا 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 آگے انٹری میں ٹینشن نہیں کیش کریڈٹ لیسٹ لیابیلٹی ڈیبیٹ اور انٹرسٹ پیبل ڈیبیٹ بس یہ تو ایک ہی بک ہوا بہا نا 80.4 تو اس کو ختم کریں کیش کریڈٹ 2 ایٹی لیسٹ لیابیلٹی یکم جلائے سولہ لیسٹ لیابیلٹی 199.6 اور انٹریس پیبل کتنا 80.4 میں نیٹ نیٹ اس لیے نوٹ نہیں کر رہا بس آپ کو پتا ہے سب کچھ آگے چلیں انٹریس پیبلٹی انٹریس پیبلٹی جی کتنا 60 6.4 آکے اب آپ کو پتا چلا کہ یہ جگہ خالی کیوں چھوڑی تھی تاکہ دیکھیں نا سال کے شروع میں کیونکہ سوال ایڈوانس کا ہے تو سال کے شروع میں پے کریں گے سال کے میڈ میں خرچہ ہوگا پھر سال کے یکم جولائی کو پے کریں گے اور 31 سنبر کو خرچہ ہوگا اسی پیٹرن پر ہم نے سوال چلا ہے 35 37 تو 35 37 کو میں سٹل کہوں گا آج آپ نے ایک سٹنگ میں بیٹھ کے کرنا ہے اچھا اب آپ حضرات زبانی 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 زبادہ جواب دیتے رہیں کہ 31 سنبر ستنہ کا interest expense کتنے 31 سنبر ستنہ کا interest expense کلکلیٹر پر بتائیں کتنے یہ سترہ کا کلینڈر ذہن میں لائیں سترہ کا کلینڈر سترہ کا کلینڈر ذہن میں لائیں کہ یہ جو انٹرس آپ کو نظر آ رہے یہ کب سے کب تک ہے جنوری فروری مارچ اپریل میج جون اگری کرتے ہیں یہ جنوری سے جون تک ہے یہ بھی سترہ کا ہے یہ کب سے کب تک ہے جولائی اگر سکترمبر اکٹوبر نومبر دسمبر جو اگلے سال جگہم جانے اٹھانا کو پی ہو رہا ہے یہ بھی سکس منٹس کے ان دونوں کو جمع کرویں what will be it it will be the interest expense for اکتے سمبر سترہ done اکتے سمبر سترہ کا پیبل اکتے سمبر سترہ کا پیبل آپ نے پہلے نا خرچہ پکڑنے تو پھر ہی پیبل نکالنا آسان ہوگا پہلا خرچہ تو ساتھویں مہینے کے پہلے دن پہ ہو گیا ہے دوسرا خرچہ اگلے سال پہ ہو رہا ہے تو کون سا پیبل میں نظر آئے گا صرف 35.4 یہ ساری باتیں کلکل یہ سارے باتیں لائن لگا کے ہو رہی ہیں یا ڈیٹس دیکھ کے ہو رہی ہیں اور آخری بات اگر لیسر کا سوال ہو اور ان ان انٹرس نکالنا ہو تو ان ان انٹرس یہ سارا خرچے میں چلا گیا تو لیسر کے لیے یہ انکم بن گیا لیسر کے لیے خرچہ لیسر کے لیے انکم تو یہ انڈ ہے تو یہ صرف انڈ نہیں ہے یہ سارا اوپر والا انڈ ہے پسلے سالوں کے پینل میں بھی گئے میں ہیں تو ٹوٹل مائنس انڈ یا خالی ایٹین پوائنٹ 3 بھی ان انڈ تو یہ جو تین چیزیں ہیں انٹرس ایکسپینس انٹرس پیبل اور لیسر کے سوال کے لیے ان ان انٹرس ان کے لیے لائن کی ضرورت بلکہ ڈیٹس لگا کے ایڈیا ہو جائے گا اچھا بیلنس سیٹ کے لیے ضرورت ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اکتیس بارہ سولہ کی بیلنس سیٹ میں کیا جائے گا اکتیس بارہ سولہ کی بیلنس سیٹ میں اکتیس بارہ سولہ کی پیمنٹ کے نیچے لائن لگا دیں تو جب اکتیس بارہ سولہ کی پیمنٹ کے نیچے کیا لگا دی تو اکتیس بارہ سترہ کا سال کرانٹ ہے اور اس سے اگلا والا کرانٹ ڈال ہے دو قصدیں کیونکہ سیمی این والا سوال نکال لیں پاس پیپر کا فرنچ ونیلہ سوال نکال لیں پیپر کا فرنچ ونیلہ سوال نکال لیں پیپر کا فرنچ ونیلہ لیزنگ لیمتید پر چیز دا مچین 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 میں جوائن کیا ہے اور آج سے میں سال کے طور پر جوائن کیا ہے تو وہ پچھلے آن لائن لیکچرز لیں یہ نا سمجھیں گے پچھلی دفعہ ہم نے ایس پر بہت سی چیزیں زیادہ کروائی ہیں تو اس لیے ان کو لینے پڑھیں گے جو بھی پچھلے لیکچر اپلوڈ ہوئے میں آن یکم فیبری دوہزار انیس ایفی ایل ایل انٹرد انٹو ایلیز اگریمنٹ فر دس مشین ویڈ کورٹن گنڈی لیمیٹیڈ فران نون کانسلی بر پیریڈ او ڈھائی سال ویڈ ایفیکٹ فرم یکم مارچ دوہزار انیس ایسٹ کی اکاؤنٹنگ کب سے شروع ہوگی مشین کو یکم مارچ مشین کسی لے کے جائے گا لیسی یکم مارچ کو اور ایگریمنٹ کس ان ہوا ہے انٹرد انٹو ایگریمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوئے یکم فیبری کو تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے نکاؤ اور رخصتی والا فرق ہے ایکسلنٹ بس یہ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں باقی سب کچھ بھول جاتا ہے ان کو نہیں صحیح پہنچے ہو باقی تو پہنچے بھی نہیں نا جی لیس ایگریمنٹ والی ڈیٹ کو کیا کہتے ہیں انسپشن ڈیٹ اور جس سن لیسر لیسی کو ایسٹ اویلیبل کر دے اسے کیا کہتے ہیں لیس انسپشن کی ڈیٹ کی سگنیفیکنس کیا تھی اس سن ڈیسائیڈ ہوگا کہ لیس لیس بھی ہے یا نہیں ہے اچھا جی تو کس دن لیسر نے ایسر خریدا کس دن معاہدہ کیا کہ میں تمہیں دے دوں گا کس دن دے دیا ڈھائی سال کب سے گھنا شروع کریں گے ایکسلن یکم مارچ انس سے یکم مارچ انس سے آگر ڈھائی سال گھنیں گے تمہاری لیس ہو جائے گی پوری ڈھائی سال کی چار دو سال کی اور آدھے سال کی دو اتینٹیب ہے ساتھ ساتھے میں ایک سال میں چار کس تیں دو سال میں آٹھ کس تیں اور تیسرا سال آدھا ہے تو اس میں دو کس تیں ٹوٹل کتنے کتنی دس دس میں سے کتنی دینی ہے آٹھ اس کا مطلب ہے شاید کوئی کس تیں اس کے پوریوں بیچ میں تو دس کس تیں بنتی تھی لیکن پہ کتنی ہونی ہے آٹھ آٹھو بھی پیٹ کورٹر لین ایری اس کمنسنگ فرم دا اینڈ آف تھرڈ کورٹر ایٹ اس تیس نمبر تھرڈ کورٹر سے شروع ہونی ہے تو ہم پہلے پتہ چلا چکے ہیں کتنی کسیں میس ہونی ہے دو تو شروع کب سے ہونی ہے تھرڈ کورٹر سے اس کا مطلب ہے فرسٹ کورٹر کی کس زیرو سیکنڈ کورٹر کی زیرو آپ ذرا دماغ لڑائیں یکم مارچ کو لیس شروع ہوئی ہے کورٹر مارچ اپریل می جی لیس کسی ان شروع ہوئی ہے پہلا کورٹر کب پورا ہوگا دوسرا کورٹر میں کو نہیں کھنا آپ جون جولائے تیسری کس تیس نمبر بولو بولو بولیں انیس اس کے بعد اگلی کس اٹھائیس فروری بیس ڈان اٹھائیس فروری جو بلو نو نو تیس دن دوزہ سولہ میں بیس میں ہاں ٹھیک اچھا آگے چلیں او دیوانوں اب آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اوپر سے میں آٹھ اور یہ یہ جو میں ہے اور یہ اور یہ اسی کو بس یوز کرو اب آگے لوگی ذرا سوچنے کی ضرورت تو نہیں اب انہی چاروں کو دوبارہ نہیں چلے لکھ لاؤ ریپیٹیشن اور ڈھائی سال پورے کرنے یہ بھی ایک سال ہوا ہے ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے میڈیا ابھی ایک سال ہوا ہے کتنے سال پورے کرنے ہیں ڈھائی سال پورے کرنے ہیں تو بولیں 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 اکتیس میں بیس اکتیس آٹھ بیس اوپر دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تیس نومبر بیس اور آگے اٹھائیس فر ایک دن کھا گئے ہیں اب آپ اٹھائیس فر نہیں ایک کس کیونکہ کلنڈر نے خود کھایا اوکے کتنے سال ہو گئے یہ پہلے سال کی کس تھے یہ دوسرے سال کی کس تھے اور تیسر سال کی کسٹیاں دو کسٹیاں بولیں 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 اکتیس پانچ ایک کس اوپر سے دیکھ کے بتا رہے ہیں یا سوچ بھی رہے ہیں اوپر سے دیکھ کے بتا رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ کس تھے ہو گئے یہ میں نے کیا بنا دیا ہے پہلا کولم کونسا والا یہ میں نے کیا بنا دیا ہے پہلا والا کولم انسٹالمنٹس پہلی میں تو وہ رو کی کسٹ آتی ہے نا اکتیس میں انیس انڈر دے اگریمنٹ آٹھ کس تھے اور بارہ ملین آٹھو بی بیٹ کارٹرلین ایریال commencing from end of third quarter ڈیڈیس تیس نمبر اونیس so for the first quarter there will be oh oh there will be بارہ 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 آٹھ دبا ہو گیا ہو گیا آٹھ دبا یہ کولم من گئے دو جب یہ دو کولم من گئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں لیسی کے لیے سوال جو ہے وہ low value asset short term leases یا normal یسی ہے low value asset نہیں ہے کہیں نہیں لکھا ڈیسی machine اور short term lease بھی نہیں ہے کیونکہ ڈھائی سال ہیں تو short term بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں normal طریقے سے چلیں اب ہم کہاں سے چلیں گے LP اور PV of LP LP کیا ہے پہلے کس دوسری کس تیسری کس چوتھری کس پانچویں کس چھٹی ساتویں آٹھویں نومی دسویں کتنا ہو گیا یہ LP ہوگی اچھا پی وی کے نا ذرا ٹرائی کریں کہ یہ کیا چیزیں کہاں لائے گی اور پھر اگلی چیز کہاں لائے گی لیکن ایک میں ریٹ میں آپ کو ذرا بتا دوں ریٹ interest rate کی discussion جہا دے لیسی کے لیے will use lesser rate if this is not known he will use his own incremental borrowing rate F.E.L.L. lesser کا implicit rate ہے پندرہ پرشنٹ لیکن لیسی کو یہ نہیں پتا اس کے incremental rate 16% ہے کون سا rate use کریں گے 16% سال کے یا quarter کے سال کے 16% into 3 بڑا 12 یا divide by 4 جو مرضی کر لیں سال میں 4 quarter ہوتے ہیں divide by 4 یا 1 quarter 3 مہینے کا ہوتے ہیں into 3 بڑا 12 کیا آگیا 4% pv نکالیں 4% کہا چھوڑیے pv کو میں یکم جنوری یکم مارچ انیس کی پی بھی پوچھ رہا ہوں جہاں سے میں نے اموریزیشن شیڈل بنانا شروع کرنا ہے بتائیں کیا سیونٹی سیون مجھے بتائیں ان کو جب آپ ڈسکاؤنٹ کریں گے ایڈوانس کا سوال نہیں ہے ایریئر کا ہے تو پہلی فگر کو بھی ڈسکاؤنٹ کریں گے ان کو جب ڈسکاؤنٹ کریں گے تو میرا ایرو دیکھیں میرا ریڈ ویلا ایرو صحیح ہے یا میرا گرین ویلا ایرو صحیح ہے گرین ویلا ایرو صحیح ہے کیوں گرین ویلا ایرو صحیح ہے کیونکہ گرین ویلا ہے نہیں نہیں کیوں گرین ویلا ایرو صحیح ہے ڈسکاؤنٹنگ ہمیشہ ایک پیریڈ پیچھے لاکے چھوڑتی ہے تو جب میں ان کو ڈسکاؤنٹ کروں گے یہ مجھے کہاں لاکے چھوڑیں گے بھرے بازار میں جائے اکتیس آٹھ انیس کو اکتیس آٹھ انیس کو ضرورت آئیں کیا آ رہی ہے پی وی بارہ کتنی دفعہ نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دفعہ نظر آ رہا ہے بارہ مینولی ڈسکاؤنٹ کریں گے یا اینوٹی کا فارمولا لگائیں گے اینوٹی کا فارمولا لگائیں گے اور یہ ہمیں لا کے چھوڑے گا ایک پیریڈ پیچھے ایک پیریڈ پیچھے لا کے چھوڑا کیا جواب آیا ایٹی پوائنٹ سیون نائن ایٹی پوائنٹ سیون نائن گن کو اب میں نے ریڈ مارکر سے یہاں لانے اب اب ذرا مجھے انگلیوں پر گن کے بتائیں یکم مارچ اور اکتیس آٹھ کے درمیان کتنے کوارٹر آتے ہیں پہلے ذرا دیکھنے مہینے کتنے آتے ہیں چھے مہینے آتے ہیں مارچ اپریل میں مارچ کو کاؤنٹ کرنا ہے نا مارچ اپریل میں جون جولائے گا چھے مہینے آتے ہیں جا کوارٹر کتنے دو کوارٹر پیچھے لانے کا کیا مطلب ہے دو پیریل پیچھے لانے پڑیں گے تو دو پیریل پیچھے لائیں ایسے ہاتھوں سے گن کے دو پیریل پیچھے لائیں تو سیمپل فارمولا لگے گا سیمپل اینوٹی کیوں بول رہے ہو نہیں سیمپل اینوٹی تو یہ یا سیمپل یا اینوٹی سیمپل فارمولا بولنا تھا سیمپل اینوٹی نہیں بولنا تھا سیمپل ڈسکاونٹنگ کا فارمولا لگائیں تو اس کو دو پیریل پیچھے بلائیں آج آسے نہیں آئے گا آج آسے اس نے آجانے بائر 80.79 1.0 فار ریس ٹو پار کتنی دفعہ تین مہینے جی 70 74.69 70 71 72 73 74 77 79 80 ڈان جی 74.69 آگے میں ٹیبل جہاں سے یوز کرلوں جہاں سے یوز کرلوں ٹیبل یکا مارچ انیس اکتیس میں اکتیس آٹھ تیس نومبر انہتیس فروری ڈان اچھا با مجھے یہ بتا دیں کہ 74.69 آ گیا اس پہ انٹرسٹ نکالیں یہ ایڈوانس فالا سوال نہیں ہے تو اس میں پہلی والی کو کس کو اس پہ انٹرسٹ نکالیں 2.992.99 pay ہوا یا نہیں پہ ہوا اگر نہیں پہ ہوا تو یہ ایڈ ہو جائے گا کمپاؤنڈ ہو جائے گا کتنا آ گیا 77. اس پہ لگائیں انٹرسٹ 3.11 pay ہوا یا نہیں پہ ہوا نہیں پہ ہوا تو کیا ہو جائے گا کمپاؤنڈ ہو جائے گا کتنا ہو گیا 80.79 entries بتائیں بتائیں جلدی رو یو ڈیبٹ لینز لیبیلیٹی کریڈٹ کس دن یکم مارچ ایک انٹری نا آپ کو یکم اپریل کی کرنی پڑے گی سوال میں اور یکم اپریل نیس چیل کمپلیٹی انسٹالیشن اور ماشین اید کاسٹ 4 ملین بتائیں جی 4 ملین کی انٹریز جلدی 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 لیسی نے اسٹ انسٹال کیا ہے اور یو ڈیبیٹ مزدوروں کو کش پیڈ کریڈ 4 ملین یہ کس دن ہوگی یکم اپریل انیس یکم مارچ انیس کو کیا انٹری ہوگی اور یو ڈیبیٹ لیز لیڈ اور یکم اپریل انیس کو یہ کس کی انٹری ہوگی انسٹالیشن کی اگلی انٹری بتائیں اور بھائی جان اس میں گیا خرچ ہوا کی الگ الگ انٹری نہیں ہے اس میں گیا خرچ ہوا کی ایک ہی دن انٹری ہے ایک ہی دن کیوں انٹری ہے کیونکہ کس سین ایریر میں ہے تو گیا خرچ ہوا کی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اکتیس میں انیس کو انٹری بتائیں اکتیس میں انیس کو انٹریس بک کریں انٹریس ایکسپینس ڈیبیٹ انٹریس پییول کریڈٹ آگے 3.11 کی انٹری بتائیں جلدی 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 interest expense debit interest payable credit اگلی entry آپ نے مجھے کروانی ہے تاکہ وہ revision ہو جائے بھی جو بات کی تھی cash credit کتنے سے 12 سے interest payable آپ نے جو ہے وہ کتنا payable ہے interest payable کتنا کھڑا کر چکے ہیں 2.99 plus 3.11 1.1 کتنا 6.1 اس کو خرچے میں ڈالوں یا payable کم کروں excellent خرچے میں کیوں ڈالنے ہیں کیونکہ یہ اسی quarter کا اسی quarter کے آخرے دن پہ ہو رہا ہے تو اس حوال میں وہ بولہ چکر نہیں ہے جب بھی تھوڑے در پہ لے ہم نے کیا تھا تو اس کو خرچے میں ڈالیں direct کتنا یہ payable میں پڑا یا direct خرچے میں ڈالنے ہیں payable تو اس کا great نہیں ہوا تو direct خرچے میں ڈال دیں کتنا 3.23 اب یہ والی figure نہیں اٹھانی آپ نے یہ والی figure نہیں اٹھانی یہ balancing آئے گی lease liability 2.67 یہ پہلے quarter کا خرچہ یہ یہ تیسرے quarter کا خرچہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی payments ہو ساری آگے clear اچھا جی اگلی entry ہمارا year and ھی کہتے ہیں سنبھر ہے تو انتیس سروری entry نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیوں ہمارا year and کیا ہے 31 سنبھر تو انتیس سروری 20 پتہ نہیں میں نے کیوں motivation schedule بنائی ہوئے یہ آپ سے میں بعد میں بات کروں گا میں نے کیوں بنائی ہے بنانے کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ 31 سنبھر کی entry جو ہے وہ کیا کوئی کرنی بنتی ہے ہمارا accounting year end اور lease کا year end same ہے different ہے different ہے آخری قسط اگر اکتے سنبھر 19 کو پے ہو رہی ہوتی تو آلہ تھا آخری قسط اگر اکتے سنبھر 19 کو پے ہو رہی ہوتی تو بڑا زبردست سوال تھا لیکن آخری قسط مراد ہے ہمارے سال میں آخری قسط لیکن ہمارے سال میں آخری قسط قسط پے ہو رہی ہے اکتے سنبھر کو یا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے ہم نے کتنے مہینے کا انٹرس بک کر لیا ہے بولیں 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 کتنے مہینے کا انٹرس بک کر لیا ہے مارچ کا اپریل کا اور میہ کا بک کر لیا ہے ہم نے جون جولائے اگست کا بک کر لیا ہے یہ انٹرس کتنے مہینے کا سبتمبر اکتوں پہ نومبر کا بک کر لیا ہے کتنے مہینے کا انٹرس بک کر لیا ہے نومبر تک کا کر لیا ہے کس کا بک کرنا رہتا ہے دسمبر کا کیسے بک کریں اس فکر کو بکڑیں یہ کتنے مہینے کا ہے پے کپ ہوگا اگلے سال پے کپ ہوگا اگلے سال لیکن ہی کتے دسمبر کو اس میں سے تھوڑا سا بک ہوگا وہ بکنگ بتا دیں کتنے پہ ہوگی 2.89 into 1 by 3 کیونکہ یہ تین مہینے کے مجھے ایک مہینے کا چاہیے 2.3 multiplied by 1 month 0.96 کیا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرا ایسٹ یکم مارچ کو لیس پہ لیا ہے میں نے اگر میں نے ایسٹ یکم مارچ کو لیس پہ لیا ہے تو مارچ اپریل میج جون جولائی گست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر دس مہینے بنتے ہیں تو دس مہینے اگر بنتے ہیں تو پھر انٹرسٹ کتنے عرصے کا بک ہونا چاہیے دس مہینے کا اور ہم نے بک بھی کتنے عرصے کا کیا ہے یہ پہلے تین مہینے کا یہ پہلے تین مہینے کا سوری پہلے نہیں جو بھی تھے اور یہ پھر ایک مہینے کا تو اگر یکم مارچ کو ایسٹ لیس پہ لیا ہے تو مارچ اپریل میج جون جولائی گست سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر ٹوٹل مہینے کتنے بنتے ہیں دس مہینے تو انٹرسٹ بھی کتنے مہینے کا بک ہونا چاہیے دس مہینے کا کونسی انٹری بھول سکتے تھے آخری والی آخری والی انٹری بھولنے کا چانست تھا کہ وہ انٹرسٹ ہم بک کرنا بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھے گا جب یکم مارچ ہے تو پھر اکتے سمبر تک دس مہینے بنتے ہیں نہ کہ نو مہینے ہمارا کاؤنٹنگ یئر اینڈ اور لیز یئر اینڈ ڈیفرینٹ تھا جی جتنا پے ہوا ہے کیش اتنا ہی آنا نہیں نہیں اس سوال میں ہوتا یہ ہے کہ ہم انٹرسٹ کو بھی لیز لائیبیلٹی میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ ڈالنا نہیں چاہیے لیکن مجبور ہی ہے شیڈیول اس طرح بنا بنتا نہیں ہے تو ہم انٹرسٹ کو بھی لیز لائیبیلٹی میں ڈال دیتے ہیں پھر انٹرسٹ کو بھی لیز لائیبیلٹی میں ڈال دیتے ہیں اب جب وہ پے ہو رہا ہوتے تو دکھنے میں لیز لائیبیلٹی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ لیز لائیبیلٹی میں ڈالا ہوا کیا ہوتا ہے اس لیے اس میں سے آپ کو انٹرسٹ پے بل جو ڈالا ہوا ہے لیز لائیبیلٹی میں اسے باہر نکالنا پڑتا ہے اس وجہ سے یہ جو 8.77 ہے میں نے ایزٹیز نہیں اٹھایا تھا بلکہ یہ دونوں پہلے سے پیمنٹس کروائیں گے سمجھا گیا بات کلیر ہو گیا اچھا اب بھائی جان اس سوال میں ایک مسئلہ ہے بڑا بھیانک مسئلہ ہے وہ ہے ڈیپریسیشن کا کہتے سمبر انیس کو کھڑے ہو کے ہم نے کیا نکالنی ہے کیونکہ آپ کو ایسی ڈیپریشیٹ بھی کرتا ہے تو کہتے سمبر انیس کو کھڑے ہو کے ہم نے دی尽ان نکالنے ہی ہے دیپ رین نکالنے کے لئے تائے کیا دیس الس 마스크 کی مہینک کیسے نکالیں گے بولے 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 ڈھائی سال سے ڈیوائیڈ کر دیں ڈھائی سال سے ڈیوائیڈ کر دیں یہ کتنی ایک سال کی کتنی ایک سال 기 ڈھائی سال کر کے ایک ایک ایسر دیکھیں آپ نے خریدہ سو روپے کا سو روپے کا سو روپے کا اور اس کی لائف کتنی ہے دھائی سال تو اگر میں ڈیوائیڈ کروں گا اس کو ڈھائی سے تو لائف ڈھائی سال ہے تو ڈیفشن ایک سال کی آئے گی طرف تائیں کتنی آئی ہے چالیس آئی تو چالیس پہلے سال کی ڈیفشن چالیس دوسرے سال کی اور پھر آخری سال مجھے اسے چھے بڑا بارہ کرنا پڑے گا تو ایک پہ یاد رکھے کہ بچے سمجھتے ہیں دھائی سال سے ڈیوائیڈ کریں تو ڈیفشن چھے مینے کی آتے ہو پاغل ہو یار سور پہ کو ڈھائی سال سے ڈیوائیڈ کرو گا ڈیفشن سال کی آنی ہے تو ایف یو ڈیوائیڈ ڈھائی ڈھائی کو نیچے رکھیں سو کو اوپر رکھیں تو یہ ایک سال کی ڈیفشن دیتا ہے نمکہ چھے مینے کی ڈیفشن دیتا ہے تو لائف سے جب بھی ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیفشن ہمیشہ کتنے اس سے کہا کرے گی ایک سال کی یہ منتمیٹکلی میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ چالیس چالیس آگی لیکن آخری سال کی جب اڈیفشن نکال لیں گے تو آخری سال چھے مہینے ایسے یوز ہو رہے ہیں تو پھر مجھے چھے مہینے کی ڈیفشن چاہیے تو انٹو زیرو پائنٹ فائیوز دان ہوگی اچھا یہ کتنے ایسے کی ڈیفشن آگی ایک سال کی لیکن مجھے اسے دس پڑا بارہ سے ملٹے پر آئے کرنا بڑے گا کیوں کیونکہ ہمارے سال میں کتنے بین استعمال ہوا ہے اور اس طرح آپ کئی سوالوں میں کرتے تھے ایسر کی عمر پانچ سال ہے کاؤس ڈیوائیڈ بائی فائیف انٹو دس پڑا بارہ دس بین استعمال ہوا ہے تو اس سوال میں ڈھائی درہ کچھ بچوں کو پریشان کرتے تھے ڈھائی کو اسی طرح سمجھے جیسے لائف پانچ سال ہے چھے سال ہے ڈھائی کی ٹنشن نہ لیں اس فیکٹر نے کتنے سال کی ڈیفشن دے دی ایک سال کی ہمیں کتنے مہینے کی چاہیے دس مہینے کی کتنے آگئی 24.9 جو بھی آگئی 24.9 یا جو بھی آگئی ایک اور طریقہ ایک اور طریقہ ڈھائی سال میں کتنے مہینے ہیں تیس مہینے ہیں ڈھائی سال میں کتنے مہینے ہیں تیس مہینے ہیں بارہ جمع بارہ جمع چھے بارہ جمع بارہ چوبیس چوبیس جمع چھے ڈیوائیڈ بائی تیس مہینے ملٹیپلائیڈ بائی دس مہینے اب کیوں کہ ڈیناومینیٹر میں مہینے پڑے ہیں تو اس کو اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا ایک سال کی دیپسین نہیں آئے گی ایک ماں کی دیپسین آئے گی ایک ماں کی دیپسین نکل آئی ایک ماں کی دیپسین کو دس ماں سے ملٹیپلائے کر دو تو جواب دیکھیں کیا آ رہے ہیں تھرٹی 24.9 ساتھ اللہ نوٹ کرے یہ یا ایسی پس لگا رہا ہے دیکھی جا رہا ہے شو دیکھ رہا ہے 24.9 ڈان کلیاب اچھا دی اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو 74.9 کو دیپسین نہیں کرنا تھا ہمیں تو دیپریشیٹ کرنا چاہیے تھا آر او یو کو ہمیں تو آر او یو کو دیپریشیٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے تو صرف کس کو دیپسین کیا او بولے نا ہم نے صرف 74.69 کو دیپسین کیا حالانکہ انسٹالیشن بھی ایسر کی کاس میں ڈلتی ہے آپ نے ایسی خریدہ سو روپے کا قائدت ان کے جمانے کی بات کر رہا ہوں آپ نے ایسی خریدہ سو روپے کا علامہ اقبال نے مزدور ارنج کرائے دس روپے کی ٹرانسپورٹیشن پے کی اسی کتنے کا پڑا ایک سو دس کا ایسی نے بیس سال چلنا ایک سو دس کو پکڑ کے دس سے بیس سے ڈیوائیڈ کرتے تھے یاد ہیں آئیے ایسی مولا میں جانتے ہیں تو ایدھر بلیں آئیے Сегодня کی ویڈیوائیڈ کریں یا سیونٹی ایٹ پوائیٹ پوائیٹ باتیں ہیں مسئلہ یہ آگیا کہ جو آپ نے ایسر لیز پے لیا ہوئے نا اس کی تو عمر پانچ سال ہے دھائی سال ہے سوری اس نے تو دھائی سال یہ مرصد رہنے لیکن یہ انسٹالیشن میں دھائی سال فائدہ نہیں دے گی اب یہ ٹو پائنٹ فور نہیں وہنگی مار رہے ہیں ٹو پائنٹ فور نہیں یہ ٹو پائنٹ فور نہیں بنے گا یہ ہمیں دو سال اور پانچ مہینے فائدہ دے گی دو سال پانچ مہینے ٹو پائنٹ فور نہیں ہوتے دو سال پانچ مہینے ٹو پائنٹ فور نہیں ہوتے صبح صبح بلوارے ہو دو سال پانچ مہینے ٹو پائنٹ فور نہیں ہوتے دو سال پانچ مہینے ٹو پائنٹ فور نہیں ہوتے پانچ ڈیوائیڈڈ بائی بارہ تو دو سال جمع یہ دو سال پانچ مہینے ٹو پائنٹ فور ون سکس سکس سیون ہوتے ہیں میں راؤنڈ کر کے نہیں جلتے یہاں کام مجھے پتہ ہے تو ٹو پائنٹ فور ون سکس سکس سیون یہ ہوتے ہیں دو سال پانچ مہینے بلڈن اپنے آپ کو کہنا ہوں تو اچھا جی اب مسئلہ بتائیں کیا ہے لیز نے کب سے فائدہ دینا شروع کیا یکم مارچ سے اور انسٹالیشن نے کب سے فائدہ دینا شروع کیا یکم اپریل سے ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا اگر آپ آئی ایس سولہ کے پیور رولز لگائیں نا تو اس کو ڈیپریشیٹ ہی یکم اپریل سے ہونا چاہیے کیونکہ جسین اویلیبل فور یوز ہے انسٹال بغیر تو ایویلیبل فور یوز ہو نہیں سکتا لیکن یہ آئی ایس سولہ اس پہ نہیں لگتا یہاں آئی ایس سولہ لگتا ہے آئی ایس سولہ یہ کہتا ہے کہ جس دن آپ کی لیز شروع ہوئی نا ڈیپریشیٹ اسی دن سے کرو کیونکہ کس دن آپ نے اسے پی کرنا شروع کر دی ہیں تو اس لئے ڈیپریشیٹ اسی طرح کرو تو اس لئے آئی ایس آئی ایس سولہ میں آئی ایس مثال کے طور پہ کوئی جہاز ہے اس جہاز کے اندر آپ نے سو کرسیاں لگائیں اب ان سو کرسیوں کے ڈیپسین یکم جنری سے آپ نے چارج کرنا شروع کر دی دس کرسیاں یکم فروری کو لگائیں تو ان کی ڈیپسین پھر کب سے شروع کریں یکم فروری سے شروع کریں تو ادھر آ جائیں ایس سٹ کی لیز کب شروع ہوئی یکم مارچ کو تو یکم مارچ والی فگر کو کب سے ڈیپسین کرنا شروع کریں یکم مارچ سے لیکن مجھے بتائیں یہ جو اسٹال ہوئے کیا یہ دو سال چھ مہینے فائدہ دے گا یعنی ڈھائی سال فائدہ دے گا یا دو سال پانچ مہینے فائدہ دے گا تو مجبوراً انسٹالیشن کی لائف تھئی منس کی بجائے ٹونٹی نائن منس لینی پڑے گی اور اگر ادھر میں اس طرح کی کلکلیشن کروں تو تھوڑی سی کمپلیکیٹیڈ ہو جائے گی وہ کلکلیشن میں کرنا نہیں چاہ رہا لیکن اگر آپ میرے سے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ پوچھے میں کر دیتا ہوں میں پہلے سانوالی کلکلیشن کرنا چاہوں گا انسٹالیشن بولیں کتنی ہیں فور ملین کتنے مہینے فائدہ دے گی انتیس مہینے ہمارے سال دس مہینے فائدہ نہیں دیا یکم اپرل سے فائدہ دیا ہے کتنے مہینے نائن منس اور اگر آپ ویلے ہیں اور ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر آپ دو سال اور پانچ مہینے دھائی نہیں ہوتے دو سال اور چھ مہینے ڈھائی سال ہوتے ہیں دو سال اور پانچ مہینے یہ پانچ بٹا بارہ کر کے نکلتے ہیں ایکسل میں آپ کو پتہ ہے ایف ٹو دباتے ہیں تو وہ فرمولا دیتے تھے شاید پتہ ہو آپ کو اسکیپ کرتے ہیں ایف ٹو دبائیں تو وہ فرمولا دیتے تھے تو فرمولا میں نے لگایا پانچ مہینے ڈیویڈ بارہ مہینے تو پانچ مہینے ڈیویڈ بارہ مہینے کا مطلب ہے کہ پوائنٹ ڈنکی ورک کرنے کا دل چل رہے تو بھی چار ڈیوائیڈڈ بائی ڈو پوائنٹ فور ون سکس سیون انٹو نو بٹا بارہ کر کے دیکھیں اس سے جو جواب آئے گا وہیں اس سے جواب آئے گا اور اگر یہ جواب سیم نہیں آ رہا تو میں اپنی ڈگری آئی کی اب کو سی ہے کی وپس کرنے جا رہا ہوں کیدھر بولیں واہristیو 24 و touched it mathematical بات ہیں ساری μεسان سچicação تو اب بتا دیں ڈیپریسیشن نشا nos کی نکال سکتے ہیں وں مانس کی بیس پر بھی نکال سکتے ہیں it's up to you wherever you are comfortable دو دفاع کیوں نکالنی پڑی کیونکہ installation date اور lease commencement date same نہیں تھی اگر installation date اور lease commencement date same ہوتی تو پھر تو بڑا یہ سان ہو جاتا پھر ہم دونوں کو ایڈ کر کے cost کو پکڑ کے deficit کر دیتے ہیں تو یہ عجیب سی میرا دل چاہ رہا تھا میں دس مہینے depreciate کرتا لیکن مجبورن installation کو مجھے کتنے مہینے depreciate کرنا بڑا 9 مہینے اصل میں یہ installation کی life ہے جو دھائی سال سے گر کے 2.4 years رہ گیا جی کیا انٹری بنی ایک یہ تھا ڈوائیڈوے 30 ملٹیپلائی 10 اور ڈوائیڈوے 29 ملٹیپلائی 9 26.14 and that is all اچھا سوال کی requirement prepare the general interest for the books of fvll ہونا ہے اور یہ تو لیسر ہے and ccl ccl کی بکس میں کر دی ہیں کتے سمر انیس کی انٹریز آپ کسی بکس میں کرنی ہے fvll کے books میں کرنی ہے اچھا پہلا سوال کیا پوچھیں lesser کے لیے black shirt پہلا سوال کیا پوچھیں lesser simple ہے یا dealer manufacturer ہے تو دیکھیں بتائیں lesser simple ہے یا dealer manufacturer ہے پرچیز a machine for two million یہ تو نے لکھا ہے اس کے machine وں کا کاروبار ہے machine اس کے لیے inventory ہے اور ایسا تو کچھ نے لکھا بس he purchased a machine having useful life of eight years and residual values estimated at 16 million تو purchased a machine بس یہ تو نہیں لکھا وا he is a dealer of machines یا he is a trader of machines تو نہیں لکھا تو اس کا کیا مطلب ہے یہ مشین خرید کے اپنے پاس رکھتا ہے اور بیچتا ہے یا صرف اس نے bank کے طرح کام کی اور مشین خرید کے لیسی کو دے دیا اگر سوال میں لکھا ہوتا لیزنگ لیمیٹڈ ہے نام پہ نہ جایا کرو اچھا تو اگر سمپل سوال کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ فرنچ ونیلہ is a dealer of machines تو اس کا مطلب ہے یہ کیش پہ بیچتا machine ہے بلاول کو اور شیخ رشید کو لیز پہ بھی دیتا تو ابھی یہ سمپل لیسر سمپل لیسر اگلا سوال کیا ہوگا فائنیس لیز ہے یا operating ہے پہلا تیسٹ ownership مفت میں transfer ہو جانی ہے دھائی سال کے بعد لیسی کو باقی ساڑھے پانچ سال وہ use کریں باقی ساڑھے پانچ ہی بنتے ہیں نا ساڑھے پانچ ہی بنیں گے تو کیا ownership مفت میں transfer ہو جائے نہیں دھائی سال کے بعد دوسرا سوال کیا دھائی سال کے ان پر لیسی مارکٹ پرائس سے کم پیسے دے کے ایسر کو خرید سکتے اور یہ ریزنبلی سرٹن ہے کہ وہ خریدے گا بھی تیسرا سوال کیا یو ایل کو ڈیوائیڈ کریں ایکنومک لائف سے تو جواب 75% سے زیادہ آتے 75% سے کم آتے 2.5 divided by 8 75% سے جواب زیادہ نہیں آرہ اگلا کام جو پی وی ہے پی وی تو نکلی پڑی ہے پی وی ہے اس کو کس سے ریوائیڈ کریں فیر ویلی اسے تو جواب 90% کے قریب آئے جا نہیں پی وی تو نکلی پڑی ہے نا پی وی سے مراد ادھر لیسر کی پی وی ہے اور لیسر کی پی وی تو پندرہ پرسنٹ پہ نکلے گی لیسر کی پی سولہ پرسنٹ سولہ 0 شروع ہوگیا رہ سوال شروع ہوگیا شروع سوال شروع ہوگیا گیا ایک سوال مجھ کو تم itarian نقلی پڑی نکال آہم اصل میں نا لیسر بھی پی وی آف ہیل پی جمعہ پی وی آف یو جی آر وی کوئی نائی کہتا ہے جمعہ کر کے اس لئے کوئی حرج نہیں پی وی کا لفظ بولنے پر یو جی آر وی ہے ہی نہیں آپ کو بتا ہے لیسر پی وی آف ہیل پی جمعہ پی وی آف یو جی آر وی کوئی جمعہ کر کے کیا نام دیتا ہے نائی کا دیتا ہے اچھا یہ سٹل میں کہوں گا چھوڑیں پرے پیپر میں لیس کلاسفکیشن تو مانگی نہیں اس نے پی وی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آہ بجا بتا ہے کیا یہ سیونٹی فور پنٹ سکس نائن ہے نا تو ڈسکاؤنٹ ریٹ اگر آپ چینج بھی کر لیں گے تو سیونٹ ایک پرسنٹ ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ چینج کر رہے نا تو سیونٹی فور پنٹ سکس نائن جو ہے وہ کتنا کس میں فرق پڑ جائے گا کوئی دو تین چار ملین کا فرق پڑ جائے گا جو بھی یہ بتائیں ویسے کہ میں ریٹ کو سولہ سے پندرہ جب کروں گا تو ریٹ کام ہونے سے پی وی سیونٹی فور ابھی مجھے بتائیں سولہ پرسنٹ پہ پی وی اگر سیونٹی فور ہے تو پندرہ پرسنٹ پہ پی وی گرے گی یا بڑے گی گرے گی یا بڑے گی جب ڈسکاؤنٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو یاد رکھے گا پی وی کام آئے گی ڈسکاؤنٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو پی وی کام آتی اگر دسکاؤنٹ ریٹ کام ہوگا تو پی وی تو پی وی زیادہ آجے گی تو سیونٹی فور سے سیونٹی سیون پہ چلی جائے گی ایٹی پہ چلی جائے گی ایٹی فائی پہ چلی جائے گی تو سیونٹی فائی پہ چلی جائے ایٹی پہ چلی جائے جتنی مرضی بڑھ جائے ایٹی فائی پہ چلی جائے پھر بھی دو سو کے قریب تو نہیں پہن جائے گی کیونکہ دو سو کا نائنٹی پسنٹ تو چوتھو سوال کا جواب بھی کیا آگیا نو اور پانچوان سوال سپیشل نیچر کیسے رہے یس اور نو نو تو جب پانچوان سوالوں کا جواب کیا آیا نو تو یہ کونسی نیز ہے اب لیسر کتنے کولم بنائے date installment principal interest balance یا صرف date installment بنا پڑا ہے یہ کولم بنا پڑا ہے اب رینٹل انکم نکالنی ہے کس بیس پہ straight line بیس پہ straight line بیس پہ رینٹل انکم نکالنی ہے total کریں ninety six کس کا سوال شروع ہو گیا ہے لیسر کا کونسی لیس اور یار دیکھیں نا ایک بات زندگی میں یاد رکھے گا اگر کبھی زندگی میں بیٹھے بیٹھے آپ کچھ بھول جائے نا تو آپ نے کھڑے ہو جانے آپ نے کھڑے ہو جانے اور آپ نے ایک صفحہ ڈھونڈنے اپنی کتاب میں دیوانہ بار لوگ سوائیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے ایت کے دن آپ نے ایک صفحہ ڈھونڈنے پانی تو لے ہو یہاں سے زیادہ ہے پانی پی سکتے ہیں اس کو کہہ دو پانی کا پیاس لگ رہی تھی لیکن میں پانی پانی کا کوز ہے اب تو اللہوڈ ہے تو سیکشن پیج سکسٹی سکس سکسٹی فائیو ایسی طرح نظر مار لیتے ہیں آپ ریٹنگ لیز میں کرتے ہیں ایسا نہ ہم بھولا ہو ایسا اپنے کتابوں میں رکھتے ہیں ڈیٹ انسٹالمنٹ کا کالنم بناتے ہیں ایسا خریدتے ہیں ایسا کی آئی دی سی بھی ایسا کی کاس میں ایڈ کرتے ہیں میرے پاس آؤ آیا کم آیا کی انٹری کرتے ہیں اور ڈیپشن کاسٹ مائنس ریجرال ویلی دیوائی بھائیو یوسفل ہے یہ جی آر بھی یو جی آر بھی بھولی نہیں ہے بس یہ نارمل آئی ایس سولہ مالی ریجرال ویلیو ہے کاسٹ مائنس ریجرال ویلیو دیوائیو یوسفل ہے یہ انٹریس کرتے ہیں that is about operating lease done جی اب میرا ایک سوال ہے آپ سے بڑا کمال قسم کا کہ 96 کو ڈیوائیڈ کس سے کروں آٹھ کسٹیں یا دس کسٹیں excellent number of period سے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے آپ نے number of payment سے ڈیوائیڈ نہیں کرنا اصل میں جو income یا expense book ہوتے ہیں وہ ہر عرصے کا ہوتا ہے نہ کہ ہر payment کا ہر عرصے کا مجھے بتا دیں ڈھائی سال کسٹیں پے کرنی ہے تو ڈھائی سال میں اگر کسٹیں پے کرنی ہے تو ڈھائی سال میں کسٹیں بنتی ہیں تو غلطی سے بچے یہ کرتے ہیں کہ جتنے دفعہ بارہ نظر آ رہا ہوتے ہیں اس سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بارہ جتنے دفعہ نظر آ رہا ہوتے ہیں اس سے ڈیوائیڈ نہیں کرنی ہے rental income میں نے نکالنی ہے پار quarter تو ڈھائی سال میں کتنے quarter ہوتے ہیں دس quarter ہوتے ہیں تو ڈیوائیڈڈ by 10 quarters کتنا نکلایا 9 point آپ بتا دیں ہر تین مہینے کی انکم کتنی ہے ہر تین مہینے کی انکم کتنی ہے اس تین مہینے کی انکم اس تین مہینے کی انکم اس تین مہینے کی انکم 9 point 6 آئے انٹریز کونسی ہونی ہے ایسر خریدنے کی پہلی انٹری ہوگی وہ انٹری پتا دیں ایسر ڈیوائیڈ کیش کریڈٹ کتنے سے کس دن کس دن یکم جنوری انیس کتنے سے دو سو ملین لیسر کب ڈیپریشیٹ کنا شروع کرے ایسر کو یکم جنوری انیس اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا اس نے لیسی کو کب دیا اس بجارے کا تو ایسر ویلیو لوس کر رہے نا یکم جنوری انیس کے بعد سی تو اس لیے وہ تو یکم جنوری انیس سی ہی ڈیپریشیٹ کنا شروع کرے گا ابھی ڈیپسین وغیرہ چھوڑیں مجھے آیا کم آیا کی انٹریز بتائیں آیا کم آیا کی بتائیں کیسی ڈیپیٹ ریٹس ریشیویبل کریڈٹ تکتس میں انیس کو دو انٹریز ہوں گی دوسری انٹری رنٹ ریشیویبل ڈیپیٹ رینتل انکم کریڈٹ کتنے سے 9.6 پھر تکتیس آٹھ ہننیس کو دو انٹریز ہوں گی آیا کم آیا آیا کتنا کیسی ڈیپیٹ رنٹ ریشیویبل کریڈٹ اور اسی دن ایک انٹری ہوگی رینٹ ریسیویبل ڈیبیٹ یہ آیا کم آیا کی کافی ساری انٹریز کیوں ہونہی ہیں ہمارے سال میں کیونکہ ایک وارٹر لے کا سوال ہے اس کی انٹری بولیں کیش ڈیبیٹ ڈیٹر کریڈٹ یا رینٹ ریسیویبل کریڈٹ اور رینٹ ریسیویبل ڈیبیٹ رینٹل انکم کریڈٹ یہ ذرا میں انٹریز پہ آپ کی نظر مروہ رہا ہوں ایسا ڈیبیٹ کیش ریٹ یہ آیا کم آیا کی ڈیٹ سیم کیوں ہیں آیا کم آیا 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 کم آیا یہ کس دن آہ اولٹ ہو گئی ہے یہ فگرز غلط لکھی گئی ہیں آہو کم آیا اوپر چلا گیا چلے انشاءاللہ اگلی دفعہ بک میں میں اس کو ٹھیک کر دوں گا کم آیا اوپر چلا گیا اور آیا نیچے فگرز ہو ٹھیک ہے نا جب آگے پیچھے ہوگی یہ انٹری کو مسلہ نہیں فگرز ہو ٹھیک ہے نا اس کو ایسے کر لیں نا یہاں سے ایرو کھینچ کرنا یہاں کر لیں تاکہ یہ انٹری آپ یہاں لکھ دیجئے گا ترتیب سے ہم ہونی چاہیے برنا مزا نہیں آتا کچھ ساتھولے سے پیج نمبر پوچھ رہے ہیں بجائے کے یہاں دیکھ لیں اوکی بائی جان یہ کتنے مہینے کے انکم بک کی ہے یہ کتنے مہینے کے انکم بک کی ہے یہ کتنے مہینے کے انکم بک کی ہے تین مہینے کے اور لیس کب شروعی ہے یہاں مارچ کو کتنے مہینے کے انکم بک ہو گئی نو مہینے کے کتنے مہینے کے انکم بک ہو نہیں تھی تو کتنے مہینے کے انکم بک نہیں ہوئی اب اب ذرا نظر مار کے بتائیں کہ ہماری تو پیمنٹس 19 میں انڈ ہو گئی ہیں اب کوئی آیا شایہ تو ہے اب کوئی آیا شایہ تو ہے نہیں لیکن کمائیہ تو ہے نا کب تک کا کمانا بک کر چکی ہیں 30 نمبر تک 9 مہینے کا کمانا بک کر چکی ہیں اب 1 مہینے کا کمانا کیسے بک کریں 12 مہینے پکڑنا آپ آیا کو پکڑ کے اس کی وارٹ لگانے لگے ہیں آیا کو نہیں پکڑنا پکڑنا کس کو ہے کمائیہ کو پکڑنا کمائیہ کو پکڑیں یہ کتنے مہینے کا کمائیہ 3 مہینے کا کمائیہ 3 مہینے کے کمائیہ میں سے 1 مہینے کا کمائیہ آپ نکال سکتے ہیں مکھن میں سے بال کی طرح نکالیں divided by 3 multiplied by 1 3.2 یہ کس مہینے کی income book کرے گا لیسر دسمبر میں asset lease پر دینے کی income book کرے گا so that is کمائیہ rent receivable debit rental income credit یہ entry miss کرنے کا چانس تھا لیکن کوئی مستانی miss ہو بھی جائے تو خیر ہے باقی entries بھی تو بندہ کرے لیتا ہے اور یہ نہ کہا کریں کہ آپ کو بھی paper جا کے دیکھیں پھر پتا چلتا ہے باقی entries بندہ کر لیتا ہے یا نہیں اچھا 31 سمبر انیس deposition cost کتنی ہے دو سو residual value سولہ دو سو منس سولہ divided by eight years done اچھا پورا کا پورا گلاس mashallah بچ گیا اوکے دوبارہ try کریں اچھا تھا سوال ویسے enjoy یہ ہے مجھے کا سوال تھا question number 10 نہیں کالے practice کا pay number 71 میرے دل میں نہیں آرہا شروع کریں آئیس ٹونٹی ون ہمارے دل میں بھی نہیں آرہا دلوں کی frequency match کر گئی advance میں area میں سوال areas میں میں نے تو advance پلا کرانا تھا نہیں جی question 4 نہیں question 4 page 68 on jakam aktoobah 2008 number company entered into an agreement to lease a machine debt an estimated useful life of 4 years sab discounting kribe jan hori haj kuch bhi hai pakistan normal entries revise hori hai the lease period also 4 years with annual rental of 10,000 payment advance from jakam aktoobah 2008 rental kapser bhi hona شروع hori hai or lease kaps šuru hori hai advance rental per year me advance the machine is expected to have a nil digital value at the end of its life the machine had a fair value of rupees 34869 the lesser includes the interest of 10% per annum done while calculating the rental accounting year kya ha 31 March यह स्व स्व में वाजए बताना चाहिए स्वाल इसलिए शाइद उना यहां लिखा होना चीए ता जीर के वड़िस यह एंड 31 माज 2010 31 माज 2010 कि उसने बेले शीट मांगिया including comparatives comparatives क्या मतलब है 31 माज पहले साल दूसरे साल कि मांगिया तो अकौंटिंग यह यह सेम यह इफरेंट है डिफरेंट लपी बताएं दस कि कि इस कि नहीं पीवी बताएं और यकम अक्तूबर 2000 मैं देख लिए ता हूँ नहीं रेने दिया आपना बस रिलैक्स होके बैठा करें टेक लगा करें कि लिटरोस के लाबा बस आके ले जाए मेरवानी होगी दसजार जमा दसजार इंटू वन माइनस वन पॉइंट यह त्री क्यों निख्या मैंने चार किस्ते हैं दसजार बोला मैं इधर हूँ न ओ हाँ तो बाकि तीन बज गई जी पीवी थ्री फॉर एट सिक्स नाइन जी भाई जन बताएं यकम अक्तूबर यकम अक्तूबर है आठ इसने लीज चुरूँ होगी जी क्या पीवी है थ्री फॉर एट सिक्स नाइन जी यकम अक्तूबर आठ दस हजार यकम अक्तूबर नो यकम अक्तूबर यकम अक्तूबर कितना जी दस हजार अमाटरिजिशन शड़ी अब निकाल लेती है कौन सा है क्विस्चन अच्छो होमवग में ये सारे सवाल हैं बापके घंटर डिट तो लगेगा आज कर 32 ये 37 है इसके वाद ये पास्टूबर का कॏस्ट्侃ट्ट्न बाफ्वेन और फिर ये विला सवाल हगा ये विला मज़े बंजिका सवाल है क्विस्चन फूर ये ये अंच्छियोल本 cycle बंगेगा इसस तरह اب آپ نے مجھے سب سے پہلے جنرل انٹریز بتانی ہے اکتیس مارچ دو ہزار نو کے سال کی جی بھائی یکا مکتوبر آٹھ کوئی انٹری بولیں رویو ڈیبیٹ 3,4 8,6,9 اس کے بعد آبا بتائیں یکا مکتوبر آٹھ لیز لیویلیٹی ڈیبیٹ کیش کریڈٹ کتنے سے دس ہزار آگے بولیں جی کوئی اچھا سا بچہ یہ بتائیں یہ انٹریس کتنے مہینے کا ہے اور پائیگل 6 مہینے کا میں ادھر سے کوئی لگاؤں یہ انٹریس کتنے مہینے کا ہے اکتوبر نومبر دسمبر آٹھ کے ابھی اکانٹنگ یہ کو فارغ کریں اکتوبر نومبر دسمبر آٹھ کا اور جنوری سے لے کے سبتمبر نو کا یہ کتنے مہینے کا انٹریسٹ ہے بارہ مہینے کا میرا جیئرن کیا ہے 31 مارچ نو 31 مارچ نو تو مجھے بتا دیں میں کتنے مہینے کا انٹریسٹ بک کروں بک چھے مہینے کا کس کون سے والے چھے مہینے اکتوبر نومبر دسمبر آٹھ کے اور جنوری فروری مارچ نو کے اس چھے مہینے کا انٹریسٹ اس بارہ مہینے والے میں پڑا ہوگا تو ڈیوائیڈڈ بائی بارہ ملٹیپلائیڈ بائی چھے سمجھ رہے ہیں بات کو بہت اچھی رویجن ہو رہی آج تو بتا دیں کیا انٹری بنے گی 31 مارچ نو کو انٹریسٹ ایکسپینس ڈیبیٹ اور آئی پی لکھ دوں مسئلہ دوں نہیں انٹریسٹ پی بھل کتنا وان ٹو ڈبل فور اور اگلی انٹری ڈیپریسٹیشن کی ہے وہ چھے مہینے کی خود ہی نکال لیجے گا چھوڑنے پر اس کو اچھا جی ڈن ہو گیا اب سال بتائیں اگلا نا نا یہ کا مکتوبہ نام آڈیر ایسا نہ کر یار پلیز 31 مارچ دوزار دس اگلا سال کے 31 مارچ دوزار دس ایسا دوبارہ لیز پہ لیں گے نہیں اب بتا دیں جی یکم اکتوبر دو ہزار نو کو جو انٹری ہوگی وہ کیا بنے گی یکم اکتوبر دو ہزار نو کو جو انٹری ہوگی وہ کیا بنے گی بتائیں انٹری کیش کریڈٹ کتنے سے دس ہزار سے اور لیز لائیبیلیٹی کوئی کمپاؤنڈنگ شمپاؤنڈنگ سال کے� چھ مہینے کا انٹریسز پہ کر رہا ہوں گا اس ابھی اس میں پچھلے سال کے چھ مہینے کا انٹرس اس میں پی کر رہا ہوں گا اور 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 اس سال کے بھی چھ مہینے کا انٹرس اس میں پی کر رہا ہوں گا اب ایکسپینس میں کتنا ڈالوں آدھا one two یہ اسی طرح نکلے گا جیسے وہ پہلا نکالا ہے اور ip کتنا ختم کروں ip یہ پرانا والا ختم کروں کتنا one two double four اب مجھے بتا دیں کہ میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بک کتنے عرصے کا کرنا ہے اکتیس ماہ دوہزار دس تو اکتیس ماہ دوہزار دس کا انٹرس میں نے بک کرنا ہے اس کی ذرا مجھے بکنگ کروا دیں وہ تم یہ تھے انٹری میں جو پتہ آپ کو آتی ہے اماؤنٹ فگر نکل روا کے دیں یہ جو انٹریست ہے یہ انٹرسٹ بارہ مہینے سے اس میں دوہزار نو کے تین مہینے دوہزار نو کے کتنے مہینے دوہزار کلندر کے اور دوہزار دس کے کلندر کے نو مہینے دو دس کے کلنڈر کے نو مہینے اس میں سے جو شروع والے تین جمع تین ہے وہ تو آپ نے آلریڈی کر لیے ہیں کیسے مجھے یہ بتائیں نا یہ دیکھیں نا یہ ون سیون تھری سکس کتنے مہینے کے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یہ جو مارچ تک کے چھے مہینے ہیں ان چھے مہینوں کا انٹرس تمہیں آلریڈی بک کر چکا ہوں نہیں غلط بات کر رہا ہوں میں اچھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مجھے بتائیں ہاں ہاں سوری 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 مجھے سمجھ آگی بات میں وہ ایک چیز کو مکس کر گیا تھا یہ چھے یہ بارہ مہینے ہیں یہ بارہ مہینے ہیں ان کا انٹرس کتنا بنا two four eight seven یہ بارہ مہینے کون کون سے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر آٹھ کا اور پھر آگے جنوری فروری مارچ کب تک کا نو کا تو اس کے چھے مہینے کا تو میں نے بک کہاں کر لیا تھا یہ پچھلے سال پھر اس کے بعد آگے چلیں اپریل می جون جولائی اگس سپتمبر کتنے مہینے ہوگے چھے مہینے ان چھے مہینے کا کتنا بنا one two double four ان چھے مہینے کا جو one two double four انٹرس بنا وہ one two double four والا انٹرس میں نے جو ہے وہ یہاں خرچے میں ڈال دیا اب میں کہاں کھڑا ہوں 31 مارچ دس پہ اب کہاں کھڑا ہوں 31 مارچ یعنی ہمارے ایک آنٹنگ یئر انٹ پہ جب میں 31 مارچ دس پہ کھڑا ہوں گا تو مجھے 31 مارچ دس کا انٹرس یہاں سے ملے گا اب یہاں سے جو ملے گا وہ اب مجھے بتائیں کیسے ملے گا اکتوبر نومبر دسمبر دو ہزار دس والا اور جنوری فروری مارچ دو ہزار دس کے تین مہینے والا یہ سارا کا سارا ابھی تک پیبل ہے اور یہ پی نہیں ہوا اس کو میں بک کروں گا کروائیں جی انٹرس ایکسپنس ڈیبٹ اور انٹرس پیبل کریڈٹ جی ایٹ سکسٹی یہ آپ نے کس کے ساتھ سلوک کی ہے ون سیون تھری سکس کے ساتھ دنو سکس پٹل اسی طرح آگے چلتا رہے گا اس سوال کی انٹریز دیکھنے سارے سالوں کی ہوئی میں ہیں تو یہ اچھا سوال ہے یہ اچھا سوال ہے اس کو کیجئے گا یہ کس کی بات ہو گئی جرنل انٹریز کی اب ہم مجھے بتائیں اگلی چیز کیا ہوگی پین اڈل بیلنس شیٹ اور نوٹ پہلے تین چیزوں کی بات بتائیں انٹرس ایکسپنس انٹرس پیبل اور لیسر کے نوٹ میں انٹرسٹ ان تین چیزوں کے لیے مجھے لائن کی ضرورت بلکہ کس سے کھیلوں گا ڈیٹ سے کھیلوں گا ایک اتیس مارچ نو اگر میرا جیئر انڈ ہے تو مجھے بتا دیں پین اڈل میں انٹرس ایکسپنس کتنا جانے کلوٹر پکڑ کے بتا دیں انٹرس ایکسپنس اچھا جی مجھے یہ بتائیں یہ انٹرسٹ کتنے مہینے کے یہ انٹرسٹ کتنے مہینے کے بارہ مہینے کے اب مجھے بتا دیں مجھے کب تک کا چاہیے ایک اتیس مارچ نو تک کا تو دو ہزار آٹھ کے تین مہینے اور دو ہزار نو کے تین مہینے ٹوٹرل کتنے مہینے ہوگے بس مجھے ان چھ مہینوں کا چاہیے یہ 2487 انٹرسٹ چھ بٹا بارہ ون ٹو ڈبل فور چلیں اس کا پین اڈل بنائیں ایک اتیس مارچ دس کا پین اڈل کیا لٹر پکڑنے یہ اس کا یہ مطلب ہے ایک اتیس مارچ دس کا کیا مطلب ہے ایک اتیس مارچ دس کا مطلب ہے مجھے یکم اپریل نو سے ایک اتیس مارچ دس کے بارہ مہینے کا انٹرسٹ چاہیے اس کا کوئی اور مطلب ہو آپ کی ذہن میں آرہا تو بتا دیں اس کا یہی مطلب ہے مجھے یکم اپریل مجھے یعنی کہ اپریل میج جون جولائی گز سپتمبر اکتوبر نومبر سمبر جنوری فروری مارچ کا انٹرسٹ چاہیے اچھا اب مجھے بتا دیں میں نے خرچہ بک کرنے یا پیبل پوچھا ہے آپ سے خرچہ بک کرنے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو انٹرسٹ آ رہے ہیں نظر 2487 یہ سپتمبر دو ہزار نو تک کا ہے ایسا ہی ہے سپتمبر دوزار نو تک ہے اب سپتمبر دوزار نو تک ہے تو مجھے اس میں سے اپریل می جون جولائی اگس سپتمبر اس کے چھے مینے کا ادھر سے مل جائے گا کیونکہ پچھلا چھے مینے کا تو خرچے میں پچھلے سار ڈال چکا ہوں تو وہ چھے مینے یہاں سے مل جائے گا وہ کیسے بنے گا 2487 اور 31 مارچ دس والا کہاں سے ملے گا 1736 یہ دو ہزار نو کے آخری تین مہینے کے اور دو ہزار دس کے نو مہینے کے لیکن مجھے اس سے دو ہزار نو کے آخری تین مہینے اور دو ہزار دس کے پہلے تین مہینے چاہیے تو وہ نکالنے کے لیے مجھے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی بارہ ملٹیپلائیڈ بائی سکس کرنا پڑے گا جی کروائیں 1736 انٹو چھ بڑا بارہ 2 دول یہ کتنے لوگوں نے نکال لیا تھا ہاتھ کڑا کریں 2 دول اگر آپ انٹرس پیبل والی سائٹ پہ نہ جائیں انٹرس پیبل والی سائٹ پہ نہ جائیں ایک چیز مجھے یہ بتا دیں کہ 31 مارچ 9 میں لیسر کے سوال میں انٹرس کتنا ہوگا نوٹ بناتے ہوئے 31 مارچ نو میں لیسر کے سوال میں انٹرس کتنا ہوگا lp کتنی ہے lp کتنی ہے 40,000 لیسر اس کو جیہ ہی کہتا ہے اور pvf lp total انٹرس 5131 ان تینوں کا total سائٹ پہ لیسر ان تینوں کا total 5131 میں سے آرنڈ کتنے پورا کیوں نہیں آرنڈ 2487 ہاں تو ان میں سے 5131 میں سے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرنڈ آرنڈ مشکل نہیں ہے چیز کیونکہ p&l اگر پہلے بنالو ذہن میں تو آرنڈ آرنڈ وہاں سے نکلاتا ہے total میں سے مائنس کر دیں آرنڈ 1 244 تو کتنا آگیا تو یہاں ہم نے لکھ لیا ریجسٹر پہ اپنے 31 مارچ نو میں lesser un آرنڈ میں ڈالے گا بولیں 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 5 آرنڈ 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 31 مارچ 10 آرنڈ بتائیں کیتنا نائی مائنس نائی نائی وہ اسی تو مائنس کہتے ہیں Interest Payable اچھا آپ لوگ انہیں بولا ہے وہ شاید ادھر آگے والوں کی آواز آئی انہوں نے کچھ اور بولا تھا Interest Payable تین چیزیں ہم ترتیب سے چلاتے ہیں کیونکہ تینوں چیزیں without line نکلاتی ہیں کون کونسی چیز Interest کا خرچہ unaned interest lesser کے لیے اور تیسرا Interest Payable تو Interest Payable جو ہے وہ اب آپ مجھے بتا دیں Interest Payable جو ہے وہ کتنا ہوگا Balance Sheet Interest Payable جی بتائیں جی Interest Payable یہ جو 2487 ہے یہ جو 2487 ہے یہ کتنے اس سے کا Interest ہے 2008 کے تین مہینے کا اور 2009 کے نو مہینے کا دن ترتیب سے چلاتے ہیں یہ Interest 2008 کے تین مہینے کے اور 2009 کے کلینڈر کے نو مہینے کا میں ان تاریخوں میں کھڑا ہوں Exact یا ان تاریخوں کے mid میں کھڑا ہوں تقریبا Exact mid میں کھڑا ہوں 31 مارچ نو کو تم مجھے بتائیں کہ اکتوبر نومبر دسمبر 2008 اور جنوری فروری مارچ 2009 کے چھ مہینے کا Interest چھ مہینے کے اینڈر پہ پے ہو رہا ہے یا اگلے سال جا کے پے ہو رہا ہے اگلے سال جا کے پے ہو رہا ہے تو پھر اس کو پیبل میں ڈالوں یا نہ ڈالوں کتنے مہینے کا پیبل میں ڈالیں جتنا عرصہ ہوگی سرلیس پہ لیے ہوئے وہ کتنے مہینے ہوئے ہیں چھ مہینے ہوگئے ہیں تو پکڑیں یہ کتنے عرصے کا Interest ہے بارہ مہینے کا مجھے کتنے کا خرچے میں ڈالوں چھ مہینے کا کیا یہ خرچہ ہے یا پیبل بھی ہے ساتھ ساتھ پیبل بھی ہے کیونکہ ابھی تک پی نہیں ہوا کتنا آگیا وان ٹو ڈبل فور اس کا ذرا ٹرائے کریں 31 مات دس کا اچھا آپ ذرا غور سے دیکھنے آپ نے یہ جو Interest ہے یہ کتنے عرصے کے بارہ مہینے کا کتنے عرصے کے بارہ مہینے کا یہ جو بیلنس شیٹ ہے ایز آن کب بن رہی ہے 31 مارچ دس کو لیکن ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں Interest کا خرچہ کتنا عرصہ بنے گا خرچہ یکم اپریل دو ہزار نو سے 31 مارچ دو ہزار دس تو جو یکم اپریل نو سے یہ تاریخ ذرا ذہن میں رکھیں یہ ولی جکم اپریل نو سے اپریل میں جون جولائی اگست سپتمبر والا ہے وہ اس دن پہ نہیں ہو گیا تو سپتمبر تک کے چھے مہینے والا پے ہو گیا تو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ والا جو دو ہزار دس ہے اس چھے مہینے کا سٹل کیا ہوگا پے بل ہوگا وہ جو پے ہونا ہے وہ اس میں پڑا ہوگا تو 1736 into 6 by 12 کتنا 860 یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ انٹرس پے ایبل اکثر سوالوں میں میں دیکھ کام آرہا انٹرس ایکسپینس زیادہ آرہا اور انٹرس پے بل ادھر کام آرہ یہ کیا بجہ ایکسپینس تو ساتھ ساتھ پے بھی ہوتا رہتے ہے لیکن اگر پے نہ ہو سکے تو پے بل میں چل جاتے تو یہ پاسبل ہے انٹرس ایکسپینس زیادہ ہو جائے اور پے بل کم ہو جائے کیونکہ چھے مینے کا پے ہوگیا تو پے بل میں کتنے مینے کا ڈال ہے چھے مینے کا اور بیلنس سیٹ بنانے کے لئے ہمارے سال کی پیمنuan آ یہ تو اکتیس مارچ نو کے بعد اپریل میں جون جولائی گز سپتمبر میں ہو رہی اکتوبر میں ہو رہی ہے یہ تو اکتیس مارچ نو کے سال کی آخری پیمن نہیں ہے اکتیس ماہ نو کے سال کی کونسی پییمنٹ ہے اس پییمنٹ کے نیچے کیا لگا دیں اگلی بات میری بڑی غور سے سننی ہے اکتیس مارچ میں ابھی مچورٹی سمجھانے لگا ہوں اکتیس مارچ آٹھ کا نو کا اکتیس مارچ نو کا مچورٹی نلیسز بنانے کے لیے لیس دن ون یئر جو ہے وہ کیا چیزیں ہوں گی جو ایک سال کے اندر اندر پی کر دنی ہے اکتیس مارچ دس تک کی پیمنٹس اکتیس مارچ نو کا مچورٹی نلیسز نا اس کا طریقہ کیا تھا اکتیس مارچ نو کی پیمنٹ کے نیچے لائن لگا دیں تو لیس دن ون ٹو 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 اور یہ جہاد رکھے گئے یہ سالانہ سوال ہے تو لیس دن ون میں ایک ہی پیمنٹ آنی ہے ون ٹو ٹو یر میں بھی ایک ہی پیمنٹ آنی ہے اور ٹو ٹو ٹری یر میں بھی ایک ہی پیمنٹ آنی ہے تو اکتیس مارچ نو کا مچورٹی نلیسز بنانے کے لیے اکتیس مارچ نو کی پیمنٹ کے نیچے کیا لگا دی اگر اکتیس مارچ نو کی پیمنٹ کے نیچے دس تک یہ پیمنٹ ہو گئی ہے؟ اوتھرت سوچیں سوچیں. اکہتیس ماہ دس سے پہلے پہلے یہ پیمنٹ ہو گئی ہے. سوچ رہے ہیں؟ اک wheels강۹ matin پہلے پہلے یہ پیمنٹ ہو گئی ہے؟ بلکہ میڈ میں ہوئی ہے سال کے، تو یہ کہاں چلی جائے گی؟ такой آگے چلیں اکتیس ماہ دس ہو گیا؟ اک تیس ماہ دار کے سال complete پیمنٹس دونے اکتیس مارچ گیارہ کے سال کی پیمنٹس دونے ہیں کیا وہ مارچ گیارہ کو ہو رہی ہے کیا وہ فروری گیارہ کو ہو رہی ہے کیا وہ جنوری گیارہ کو ہو رہی ہے کیا وہ دسمبر دس میں ہو رہی ہے کیا وہ نومبر دس میں ہو رہی ہے کیا وہ اکتوبر دس میں ہو رہی ہے تو یہ اکتیس مارچ دس کے سال کی پیمنٹ ہے اکتیس مارچ گیارہ کے سال کی کتنی یہ پیمنٹ کس سال کی ہیں اکتیس مارچ دس کے سال کی اکتیس مارچ گیارہ کے سال اور اس کے بعد اکتیس مارچ بارہ کے سال میں اکتیس مارچ بارہ کے سال میں پیمنٹ اکتیس مارچ بارہ کو ہو رہی ہے فروری بارہ کو ہو رہی ہے جنوری بارہ میں ہو رہی ہے دسمبر گیارہ میں ہو رہی ہے نومبر گیارہ میں ہو رہی ہے اکتوبر گیارہ میں ہو رہی ہے یہ پیمنٹ ہے تو یہ کس میں چلی جائے گی ٹورل کتنا ہو گیا یہ کس سال کی پیمنٹس ہیں 31 مارچ 12 کس سال کی پیمنٹس ہیں 31 مارچ 12 کا سال آپ کو پتہ ہے یکم اپریل گیارہ کو شروع ہو چکا ہے 31 مارچ 12 کا سال یکم اپریل گیارہ کو اسی لیے اس میں یکم 10 گیارہ کو پیمنٹ ہو رہی ہیں سو یہ ہے تو چوتھا سوال لیکن چالیس میں کے لیول گئے تو اس سوال کو ذرا نا تصلی سے کیجئے کہ چیزیں آسان ہیں ساری جو گمائی پھرائی ہے نا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ گمائی پھرائی اس وجہ سے ہے کہ اکاؤنٹنگ یئر انڈ اور لیز یئر انڈ کے اندر ڈیفرنس آ رہے ہیں تو ذرا ہمیں لاس ٹائم میں آپ سے پوچھنے لگاؤں دوبارہ 31 مارچ 9 کے سال کی پیمنٹ ڈھونڈیں ڈھونڈ لی اس کے نیچے میں نے کیا لگا دی لائن لگا دی اب آپ فیل کریں یہ آپ کو فیل ہو رہے ہیں 31 مارچ 10 کی پیمنٹ ہے آپ فیل ہو رہے ہیں نہ مارچ 10 میں ہو رہی ہے نہ فروری 10 میں ہو رہی ہے نہ جنوری 10 میں ہو رہی ہے نہ دسمبر 9 میں ہو رہی ہے نہ نومبر 9 میں ہو رہی ہے بلکہ اکتوبر 9 میں ہو رہی ہے تو 31 مارچ 10 کی پیمنٹ ہے نا تو 31 مارچ 10 کی پیمنٹ ہے یہ 10 یہ کس سال کی پیمنٹ ہے 31 مارچ گیا رہا ہوں جو نہ 31 مارچ 11 کو ہو رہی ہے نہ یکم اپریل 10 کو ہو رہی ہے بلکہ ان دونوں کے exact میڈ میں ہو رہی ہے دوبارہ سنیے کہ یہ بات مڈی مزے کی تھی جو نہ 31 مارچ 11 کو ہو رہی ہے نہ یکم اپریل 10 کو ہو رہی ہے بلکہ exact میڈ میں یکم 10 2010 کو ہو رہی ہے and so on done اب کیا بنانے ہیں balance sheet تو balance sheet بنانے کے لیے ہمارے سال کی payment کے نیچے line لگائیں یا لگیوی ہے لگیوی کو کیا لگانا 31 مارچ 31 مارچ 10 والی کو current میں ڈال دیں 31 مارچ 10 کی ہے میں ہوش میں ہوں 31 مارچ 10 کی ہے 31 مارچ 10 والی کو current میں ڈال دیں اور 31 مارچ 10 کے بعد والی کو non current ڈال دیں تو current میں کتنا چلا جائے گا lease liability میں non current liabilities اور current liabilities current portion جی کتنا نا نا 7513 نہیں یہاں 17 اور ادھر 75 13 یہ بنی مہین ہے پی ای ڈل بیلنسیٹ اللہ کہے بنی ہو کہ یہ سارا ہر قسم کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ہاں بناو ہے پی ای ڈل بھی بناو ہے ویلنسیٹ بھی بناو ہے جنرل انٹریز بھی نہیں ہیں کمال سوال ہے آپ نے گھر وجہ کے جمال کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے پھر کمال کے ساتھ کر لی جائے گا بیٹھ کے کمال بھی نہ ہو تو دونوں آپس میں کر لی جائے گا پوچھو کہ دوسرا کون ہے اچھا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل آئیس ٹونٹی ون کے ساتھ ملتے ہیں